خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے بارے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوة حسنا لمن کان يرجو اللہ والیوم الآخر وزکر اللہ کسیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین او کما کال النبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھنے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و آلہی و بارک وسلم یا رب صلی اللہ وسلم دائماً ابدا اللہ حبیب کا خیر محمد نبی الامی و بارک وسلم نے فرمایا تو مہارے ہر معاملے کے اندار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ پایا جاتا ہے آپ لوگ جو ہی کام کریں چاہے شادی بیعہ کا کام ہو چاہے غمی ہو چاہے تجارتی معاملات ہوں چاہے خیش و اقارب کے ساتھ حسن سلوک ہو جو ہی معاملات آپ کو پیش آئیں سردار دو جہاں رحمت اللہ العالمین کی زندگی میں تمہارے عمل کرنے کے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے آپ لوگ اس نمونے کو دیکھ کے عامال کریں یہ مہینہ جو گزر رہا ہے یہ شابان کا مہینہ ہے اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اچھا نمونہ پایا جاتا ہے آج شابان کی تقریباً بارہ تاریخ ہوگی ام المومنین بی بی آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ شابان رمضان کے لیے ایک مقدمت الجائش ہے جیسے ابھی دن ہے اس سے پہلے صبح صادق ہوئی تھی جس وقت آپ آزانیں دیتے ہیں تو صبح صادق خوشکبری لاتی ہے دن کی جو ساری دنیا کو منور روشن کر دے گا تو جس طرح صبح صادق دن کی خوشکبری لاتی ہے اسی طرح شابان کا مہینہ بھی رمضان کے لیے صبح صادق ہے شابان کا مہینہ بھی رمضان کی خوشکبری لاتا ہے تمہیں بتاتا ہے کہ تمہارا محبوب آ رہا ہے اور اس محبوب سے پہلے میں بشارت لے کے آیا ہوں تانکہ آپ تیاری کر لیں اس محبوب کا حق ادا کرنے کی یہی وجہ ہے کہ ام المومنین بھی بیائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرہ سیاں میں پیش آبان آقا احمدنی صلی اللہ علیہ وسلم باقی مہینوں کے بانسبت شابان کے اندر آپ بہت روزے رکھتے تھے رمضان کا مہینہ تو روزے کا ہوتا سارا مہینہ لیکن باقی مہینوں کے بانسبت کانہ کثیرہ سیاں میں پیش آبان حضرت شابان کے اندر بہت روزے دار رہتے تھے آپ دیکھو چونکہ شابان بشارت لارہا ہے رمضان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے ملنے کی تیاری ابھی سے شروع کر دیتے تھے شابان کے اندر آپ روزے رکھتے بہت روزے رکھتے حتیٰ کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں اور باقی میری سہلیاں یعنی امہات المومنین ہمیں بھی موقع اسی مہینے میں ملتا تھا روزہ قضاء کرنے کا کیونکہ حضرت کثیرہ سیاں ہوتے تو ہمیں بھی موقع مل جاتا کہ ہمارے جو روزے قضاء ہو گئے ہیں وہ ان دنوں کے اندر ہی ادا کر لیں تو آپ دیکھیں شابان کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ یہ خوش خبری لے آ رہا ہے آپ کے محبوب کے بھی سال کی مولانا سعیدی فرماتے ہیں بل بولا مجدہ بہار بیا ارے بل بل تو خوش خبری لے آ کہ میرے بعد بہار آ رہی ہے تو یہ بل بل کی طرح یہ کل ہفتہ ہے فرسو اجتوار ہے اجتوار کی جب مغرب ہو جائے تو وہ رات شروع ہو جائے گی پندرہ کی رات اس کو شب برات کہا جاتا ہے کہ انہیں بری کر دینے کی رات بری کر دینے کی رات جیسا کہ قیدی ہوتے ہیں نا جیل کی اندار اور ان کو بری کیا جاتا ہے وہ خود بھی خوش ہوتے ہیں ان کے خیش و اکار بھی خوش ہوتے ہیں تو اس پندرہ کی رات کو شب برات اس بنا پہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندار اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں کو دوزہ کی آنکھ سے بری فرما دیتے ہیں اس بڑی قید جہنم کی قید سے بری فرما دیتے ہیں اس لیے اس کا نام بھی شب برات رکھا گیا ہے ہماری امی ام المومنین بی بیش رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بستر پہ نہ پایا حضرت نہیں تھے بستر پہ آدھی رات ہے آپ نہیں ہیں بستر پہ تو بی بی صاحبہ کو چونکہ آقا ہے مدنی سے بڑی محبت تھی تو محبوب تھوڑی دیر کے لیے کہیں جائے تو محب بڑا پریشان ہوتا ہے ہماری امی جان ہجرے سے باہر نکلیں اور آپ جانتے ہیں آپ کا روزہ مبارک جو ہے اس کے قریب ہے قبرستان جنت البقی ایسے قریب ہے ام المومین فرماتی ہیں میں نے ایسے چند قدم اٹھائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی تھی جنت البقی کے اندار آپ رو رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں میں پھر جلدی جلدی تیزی سے آکے سو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا اس بات کو آپ کچھ دیر کے بعد تشریف لائے آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ رکا تو میرا دل تو دھڑک رہا تھا حضرت نے فرمایا اے شاہ کیا تیرا گمان یہی تھا کہ تجھ پہ اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا اے اے شاہ دیکھونا اپنے ساتھ اللہ کو ملا لیا فرمایا کہ رسول اللہ وہ ہے جو ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے رسول وہی ہے اے شاہ کہ تیرا گمان یہی تھا کہ تجھ پہ اللہ اور اس کا رسول ظلم کرے گا میں نے عرض گیا حضرت واقعی میرے دل میں تو خیال آ گیا تھا کہ باری میری ہے اور حضرت کسی اور بی بی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں واقعی یہی خیال میرے دل میں آیا فرمایا اے شاہ ایسا نہیں ہو سکتا تیری باری ہو میں کسی اور کے پاس جاؤں اللہ اور اس کا رسول ظلم نہیں کرتا بات یہ ہے یہ آج کی رات جو ہے نا پندرہ کی رات یہ رات ہے برات ہے اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندار اپنا خاص فضل فرماتے ہیں اپنی رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں اور اتنی مغفرت اور اتنی رحمت فرماتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا بنو قلب کا قبیلہ اور اس قبیلے کی بکریاں بہت ہیں رب کے اندار ہیں حضرت نے فرمایا ایسے سمجھ لے ایشاہ کہ بنو قلب کے قبیلے کی بکریاں ہوں اور ان کے اوپر جتنی بال ہوں ان کے بالوں سے بھی زیادہ مغفرت فرماتے ہیں اللہ تعالی بنو قلب کی بکریاں کے بالوں سے بھی زیادہ بکشش فرماتے ہیں کریم ہیں اور اس سیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا اور تُو نے دل آزر دہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا تو فرمایا اس راج کے انداری تنی بخشیں چھوٹی ہیں اس لیے اس راج کا نام شبِ برات ہے کہ اللہ تعالی بری فرما دیتے ہیں پھر فرمایا حضرت نے کہ اس راج کے اندار کچھ لکھا بھی جاتا ہے لوگوں کے رسک لکھے جاتے ہیں موتیں لکھی جاتی ہیں جو بچے پیدا ہونے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں اب یہ پندرہ کی رات ہے نا تو اس کے بعد جو سال آئے گا اوہ دوسرے شابان تک اس سال کے اندر جو بچے پیدا ہونے ہیں ان کے نام لکھی جاتے ہیں اور جو لوگ خوت ہوتے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں جن کو رزق ملتا ہے رزق کی مقدار لکھی جاتی ہے اس رات کی اندر حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ شبہ براد کے اندر یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ لیلت القدر کے اندر یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں لیلت القدر ہے رمضان المبارک میں رات رمضان المبارک کے آخری اشرا ان دس راتوں کے اندر وہ رات آتی ہے لیلت القدر تو حضرت تھانوی بڑا عجیب فرنسلہ دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس رات سے ہو ابتدا یہ تقدیریں جو لکھی جاتی ہیں فرشتوں کے ذریعے اس رات کے اندر ہو ابتدا اور اس رات کے اندر تکمیل ہو بڑا بہترین جواب دیا انہوں نے تو جس طرح میرے محترم شابان خوش قبری لے آتا ہے رمضان کی اسی طرح یہ شبہ برات یہ خوش قبری لاتی ہے لیلت القدر کی شابان کو رمضان سے مناسبت ہے اور شبہ برات کو لیلت القدر سے مناسبت ہے آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں یہ باتیں علمی ہوتی ہیں میں مدرب سوں تو میں چاہتا ہوں کہ علمی باتیں آپ کے ذہن میں ڈالوں کہ رمضان مبارک کی کے ساتھ شابان کی مناسبت ہو گئی اور لیلت القدر کے ساتھ شبہ برات کی مناسبت ہو گئی تو کتنی اللہ نے بابرکت رات ہمیں دی ہے پندرہ کے رات پھر فرمایا تقریباً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رابی ہیں اس کے کہ اذا کانت لیلت النس من شابان فاکومو لیلہا وسومو یومہا جب یہ رات آئے تو جتنا اللہ توفیق دے اس رات کے اندر آپ قیام کریں اور دن کو روضہ رکھیں تو رات کا قیام کرنا اور دن کو روضہ رکھنا مستحب ہے فرض نہیں ہے مستحب ہے اللہ توفیق دے تو رکھیں اب رات کا قیام آپ کا دل چاہے تو ساری رات کریں قیام اور اگر آپ دکاندار ہیں یا محنت کش ہیں مزدور ہیں ملازم ہیں تھکے ماندے ہیں تو بھی رات کا کچھ حصہ جاگ لیں دو گھنٹے ہی سے ہی ایک گھنٹہ ہی سے ہی اس رات کا حق ادا کر لیں اور اس رات کے اندر ہمیں چاہیے استغفار پڑھیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں توبہ کریں آقا احمدنی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں نوافل ادا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں کوئی اور اور آراد وضائف شریعت کے مطابق ہوں وہ کریں تو ہر قسم کی عبادت ہم اس رات کے اندر کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں سب سے زیادہ بات ہوئی ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں استغفار کریں اللہ تبارک و تعالی غفور و رحیم ہیں اب میرا عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شابان کا سارا مہینہ ہمارے لئے بائے سے برکت بنایا شابان کا سارا مہینہ یہ خوش خبری دیر ہے رمضان کی اور شب براد کو بھی ہمارے لئے اللہ تعالی نے مغفرت اور رحمت کی رات بنا دیا لیکن شیطان کو یہ چیز پسند نہیں تھی جیسا کہ شیطان مردود ہوا نا ہمارے دادا آدم علیہ السلام کی وجہ سے پھر وہ نے آدم علیہ السلام اور حوہ کو فسلا دیا پھر اس خبیث نے کیا کہا تھا شیطان نے میں ان کی اولاد کی جاڑ نکال دوں گا تباہ و برباد کروں گا یہ اس نے قسم کہی تھی جاڑ نکالوں گا تباہ کروں گا اس کی اولاد کو سمال آتی انو من بین عیدیہم و من خلفہم اب ایمانہم سمال آتا جرو اکثر مشاگری کہنا لگا آگے آنگا پیچھے آنگا دائیں آنگا بائیں آنگا میں ان کو بہت آگے چھوڑوں گا اس شیطان نے قسم رائی تھی اب وہ خبیش شیطان اپنی قسم کو پورا کر رہا ہے یہ مہینہ جو رمضان کی خوش خبری لائیا اور یہ راہ جو اللہ کی مغفرت و رحمت کی رات ہے شیطان نے ہمارے بچوں کو کیسا گمراہ کیا مسلمان کے بچے ہیں لیکن یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اور وہ شیطانی کام شروع کر دیتے ہیں میرے محترم آپ بھارت چلے جائیں انڈیا آپ کو وہاں معلوم ہو جائے گا کہ ہندو کے ہاں ایک رات ہے اس رات کو کہتے ہیں ہولی کی رات جیسے ہماری یہ بابرکت راتیں ہیں ان کی رات ہولی کی رات ہوتی ہے ایک کی رات ہوتی ہے اور اس ہولی کی رات کے اندر ہندو آتش بازی کرتے ہیں پوچھو ان سے جا کے دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم شب برات کو ایسے منا رہے ہیں جیسے ہندو ہولی مناتا ہے ہندو کی مشابت کر رہے ہیں وہ ہولی مناتا ہے آتش بازی کرتا ہے ہم بھی شابان کا سارا مہینہ یا شابان کی پندرہ کی رات اس طرح مناتے ہیں جیس طرح ہندو ہولی منا رہا ہے وہ بھی آتش بازی کر رہا ہے ہمارے بچے بھی آتش بازی کر رہے ہیں تو مغفرت کی رات رحمت کی رات گناہوں کی بخشش کی رات ان راتوں کو ہم نے خدا کی غضب کی رات بنا دیا اللہ کی ناراضگی کی رات بنا دیا آتش بازی کرنا شیطانی کام ہے قرآن کہتا ہے تبزیر کرنے والے فضول خرچی کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین شیطان کے بھائی ہیں فضول پیسہ زائے ہو رہا ہے آگ کے اندر کوئی کام نہیں آتا میرے محترم بھائیوں ہم اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑیں انہیں سمجھائیں کہ یہ کیا حرکات کر رہے ہو ہمارے بچوں مسلمانوں کے بچے ہیں کہ وہ مہینہ جو بابرکت مہینہ تا رمضان کی خوشکبری لانے والا اور وہ راہ جو بابرکت رات تھی مغفرت و رحمت تھی لیلت القدر کی خوشکبری لانے والی ہم نے اس کو کیا خدا کی ناراضگی کی راتیں بنا دیا کہ رات کا کافی ساتھ اشبازی ہو رہی ہے پیسے زائے ہو رہے ہیں شیطانوں کے بھائی بن رہے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس بارے میں یہی عصوہ حسنہ تھا میں تو وہاں ظاہر پیرکا کرتا ہوں مضبوط آدمی ساتھ آٹھ آدمی رکھتا ہوں ہے سرات بچوں کو پکڑ لاتے ہیں جو بچے یہ کام کرتے ہیں ان کو میں پکڑوا لیتا ہوں اپنے محلے سے پھر میں پٹھائی نہیں کرتا کیا کرتا ہوں کہ ان کو پٹھا دو گئی کسی اسے کلمہ سنو کسی اسے دعا نماز سنو کسی کو سورت یاد کروا پکڑے بڑھ رہتے ہیں اب قریب نہیں آتے کہ مولوی منظور تو پھر دعا نماز سنتا ہے وہ تو پکڑوا لے گا یعنی پکڑوا کے میں اچھے کام میں لگاتا ہوں ان کو ان کو سمجھاتا ہوں بیٹے شیطانی کام نہ کرو یہ رات بابر کا دعا ہے تو آپ حضرات سے میرا مطالبہ یہی ہے کہ آپ بھی محلے والے لوگ ان بچوں کے ہاتھ پکڑیں تقریباً مجھے چھے دن ہو گیا ہے میں آپ کے ہاں آیا ہوں دیکھ رہا ہوں ہر رات کے اندر یہ آتش بازی ہے پٹا کے چھوٹ رہے ہیں کوئی در سے آئے کوئی در سے آئے کوئی در سے آئے تو اس رات کا اترام یہی ہے کہ ہم اس رات کے اندر اللہ سے معافی مانگے خصوصاً کراچی کے جو حالات ہیں ان حالات کے پیش نظر ہمیں اللہ کے آگے گداغری کرنی چاہیے اللہ کے آگے گداغری کرنی چاہیے معافی مانگے ہم مکہ پاک کے اندر بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ کے سامنے تو میں نے ساتھ ان کو کہا میرے دو شیر سن لیجئے بیت اللہ بھی سامنے ہے تہی دامن گداغر بن کے حاضر ہے یہ نومانی اللہ ہم تہی دامن ہیں ہمارے دامنوں کو تو اپنے رحمت سے بخش کر دیں بخشے سے بھر دیں ہمارے دامنوں کو رو اللہ کے آگے رو گریہ کر دیں ان شرور و فساد اور پریشانیوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں آہو شرامت میں آ جائیں تہی دامن گداغر بن کے حاضر ہے یہ نومانی تیرے فضل و کرم کا اور بخشش کا سہارا ہے تیرے در کے سوا بخشش کا در ہر گل نہیں کوئی تیرے محتاج بندے ہم تو ہی مولا ہمارا ہے اے ہمارے پروردگاہ ہم سیاہ کار ہیں جب برائیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو آپ تاریخی سلام اٹھا کے دیکھیں ظالم بادشاہ مسلط ہو جاتے ہیں برائیوں کی سزا اس سے بھی ملتی ہے دوسرے غیبی عذاب بھی آتے ہیں اور ظالم بادشاہ بھی مسلط ہو جاتے ہیں تو اسے بچنے کی صورت یہی ہے کہ اللہ کے آگے ہم رو رو کے دعائیں مانگیں کہ اے پروردگاہ ہم سیاہ کار ہیں گناہ کار ہیں عل پا تا سر خطا کے اندر مقتلع ہیں مولا ہماری گناہوں سے گزر فرما ہمارے گناہوں کا نہ دے اس بات کو نظر فرمائیے کہ تیرے محبوب کی ہم امت ہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہے رحم کر اپنے نہ آئین کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں مولا تو نہ ہم کو بھول جا تو میرے بہترم بزرگو یہی ارضہ ہے کہ ان رحمت کی راتوں کو ہم رحمت کی راتیں بنائیں مغفرت کی راتیں بنائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اندر گناہ کر کے اور ہندو کے ساتھ مشابت کر کے ہم پھر حضاب کی رات بنا دیں آپ نے حدیث پاک سنی ہے من تشبہ بے قومن فاوامن جو کسی قوم کے ساتھ مشابت کرتا ہے قیامت کے دن اس قوم کے ساتھ ہو کے اٹھے گا تو ہم اس رات کے اندر ہولی والی رات منایں جیسے وہ مناتے ہیں ہندو کی مشابت کریں تو ان کے ذائع نہیں ہو من تشبہ بے قومن فاوامن تو تشبیح سے ایک اور بات بھی میرے ذہن کے اندر بیٹھی ہے ایک تو آپ حضرات میں سے جو ملازم ہیں کسی کارخانے کے اندر یا دوسری جگہوں کے اندر وہاں شایت ان کو پتلون پہنی پڑتی آئے وہ مجبور ہوں تو ہوں لیکن یہ ہمارے نوجوان اکثر پتلون پہنتے ہیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی پھر پتلون بھی تنگ ہوتی ہے اوپر پتہ نہیں وہ شرٹ کہتے ہیں کیا بھوت ہوتا ہے وہ اتنے تک پہنتے ہیں اور اتنے تک وہ ہوتا ہے پھر نماز پڑھنے بھی آ جاتے ہیں آدھے ننگے ہوتے ہیں بھئی آپ کے ذہن میں میری بات بیٹھ رہی ہے میرے درد دل بیٹھ رہے ہیں ہم ان کو کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حضور آتے ہو آدھے ننگے ہوتے ہو تم اتنے تک شرٹ ہے پتلون تنگ ہے پھر وہ شرٹ بھی اتنا ہے یہ نیچے کوئی کمیس کیوں نہیں پہن کے آتے بڑا بڑا کمیس پہن کے ہیں تو اللہ کے حضور آؤ اسلامی لباس پہن کے اپنا قومی لباس پہن کے آپ نے انگریز کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ تمہاری طرح سلوار پہنے اور یہ کبھی اس پہنے انگریز نفرت کرتا ہے تمہارے لباس سے لیکن ہم لوگ انگریز کے لباس کے بڑے دل دادا ہیں کہ جب تک پتلون مطلون نہ پہنے پھا پھا نہ کریں چلتے ہوئے میں آرام نہیں آدھا تو میرے مہترم یہ حدیث آئے من تشبع بے قوم ان پاؤ امین جو کسی قوم کے ساتھ تشبیح کرتا ہے وہ اُن میں سے ہوتا ہے تو اس چیز سے ہم بھی پرینز کریں اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی رمضان مبارک کے مہینے کی شب قدر کی اور شب برات کی احترام اور تعظیم اور حقیقی معنی میں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین کہلو آخری عرض یہ ہے کہ میں آپ کے پاس مہمان ہوتا ہوں ایک چلے کے لیے آپ مجھے کیا مہمانی کھلاتے ہیں مہمانی نہیں دیتا آپ مجھے حالانکہ مہمان کی ضد کرنی پڑتی ہے جو دور دراز سے مہمان آئے چالیس دن آپ کے ہاں رہے آپ مجھے کوئی مہمانی نہیں دیتے آپ مجھے مہمانی دیں کیا مہمانی دیں گے جب آپ کو زیادہ فرصت ہو تو آٹھ بجے سے لے کے بارہ بجے تک قرآن کا ترجمہ سنیں اور اگر اتنی فرصت نہیں ہے تو جس دن آپ کو فرصت ہو میسات اور اتوار آپ کو چھٹی ہے تو اس دن آکھ سن لیا کریں چلو چار گھنٹے نہیں ایک گھنٹہ سنیں ایک گھنٹہ نہیں آدھا گھنٹہ سنیں پھر دیکھیں کہ قرآن کی بہاریں کیسی ہیں آپ کی علمیں آ جائے گا میں رہتا ہوں دن رات جنت میں گویا میرے باغے دل میں یہ گلکاریاں ہیں جب آقویان کی بہاریں دیکھیں گے نا تو ایسے سمجھیں گے کہ ہم پیش کی سائر کر رہے ہیں کہ ایسے بھی حضرات مہمانی کھلا ہوگے یا نہیں کہ قانون ہے کہ آدمی پورا عمل نہ کر سکے پوری یاری نہ نبھائے تو بلکل بے وفا تو نہ ہو تو آدھا گھنٹہ بھی ہمارے ساتھ یاری لگا لیا کرو کہہ دے بھی یاری لگاؤ گے نہیں لگاؤ گے چار گھنٹے میں آپ آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے سارے ہفتے میں آپ چلو ایک دن آئیں ایک دن کے چار گھنٹے بھی نہ آئیں تو ایک گھنٹہ آئیں آدھا گھنٹہ آئیں پھر آپ دیکھیں پہلے زمانے میں انگور بہت کم ہوتے تھے ایک آدمی انگور کھا کے آیا کوئٹہ سے اس نے لوگوں کو کہا یار میں انگور کھا کے آئے یوں پڑا لذیذ ہے انہوں نے کہا میٹھا ہے ہاں ہی میٹھا ہے گھڑ جیسا میٹھا کہہ لگا نہیں زیادہ شکر جیسا میٹھا کہہ لگا نہیں زیادہ چینی جیسا میٹھا کہہ لگا نہیں اس سے زیادہ حلوے جیسا میٹھا کہنے لگا نہیں اس سے بھی زیادہ لذیذ انہوں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے تو انہیں انگور کھایا ہی نہیں وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا میرے ساتھ چلو کوئٹا انگور کھا کے دیکھو پھر مزے کا پتا چلے گا کہتے ہیں بھئی تو میں بھی یہی آپ کی خنبت میں عرض کرتا ہوں آؤ ادھا رہا مزہ اٹھا کے دیکھو جب ایک دوہ تم مزہ اٹھاؤ گے نا تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا تمہارے سامنے کچھ نہیں ہوگی اللہ کے بعد اللہ کے کلام کا مرتبہ ہے خدا کا قرآن خدا کی صفت ہے انبیاء بھی مخلوق ہیں اللہ تعالی کی تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توحیق دے کہ قرآن پاک کے ساتھ ہم محبت رکھیں یاری لگائیں ورنہ آج کل کا دور فتن ہے ہمیں کل ہوا اللہ تک نہیں آتا تو اتنا دور تو نہ ہونا چاہیے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رحمہ العالمين شہید اسلام ڈاٹ کوم اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی موائز خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پر بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں محمد تانس علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال ویا سید الفشر من وجہک المنیر لقد نفر القمر